الحمدللہ الحمدللہ اللذی کفا وسلام علی عباده اللذی نصطفا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلْ وَآتَيْنَا عیسَ بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّذْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسُ أَفَقُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ بِمَا لَا تَهْوَىٰ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أنفسكم استكبرتم فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفُ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْدِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ الٰآخِرِ الْآيَةِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِينَ حضرگانِ محترم میرے نوجوان ساتھی ہیں یہود ان کی قباحتوں کا بیان چل رہا ان کی ایک قباحت یہ تھی کہ وہ انبیاء کو قتل کر دیتے تھے یا تو ان کی تقدیب کر دے یا ان کو قتل کر دیتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً بنی اسرائیل میں چار ہزار انبیاء آئے بتا دیے چار ہزار انبیاء بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ واضح معجزات بھی اللہ نے ان کو دیئے جیسے کہ مردو کو زندہ کرنا یہ ان کا بہت بڑا معجزات ہے مادرزاد اندھے کو بینا کر دینا کوڑی کو ٹھیک کر دینا غیر کی باتیں بتانا یہ عیسیٰ علیہ السلام کے کھلے ہوئے معجزات ہیں تو اللہ نے ان میں خوب انبیاء بھیجے حتی کہ ان کے انبیاء بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے معجزات کے ساتھ آئے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ نے روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کی تقویت کی ان کی مدد کی ورنہ یہ بنی اسرائیل اپنے انبیاء کو بخشتے نہیں ہے کوئی ان تک کوئی اللہ کا حکمہ پہنچا تھا کوئی نبی ان کے دل کو وہ حکمہ نہیں بھاتا ان کو وہ سمجھ میں نہیں آتا ان کے دل کو وہ حکم اچھا نہیں لگتا تو یا تو اس کی تقزیب کر دے جھٹلا دے کہ تم جھوٹ کہتے ہوں یا پھر فریقا تقتلون یا پھر قتل کر دے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی مدد جبرائیل علیہ السلام کی تقویت اللہ نے پولیس بنا دیا تھا جبرائیل علیہ السلام کو ان کی سیکیوریٹی تو ان کی حفاظت ہوئی ان کو بھی قتل کے در پہ ہوئے دیں لیکن اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لی اور جبرائیل علیہ السلام کو ان کی سیکیوریٹی مقرر کر دے باقی سارے انبیاء کے ساتھ ان کا یہ طرز عمل تھا یحیاء علیہ السلام کو قتل کیا زکریہ علیہ السلام کو قتل کیا کتنی خطرنا گرکت ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کو اپنی دل میں وہ بات نہیں آرہی جو وہ بتا رہے تو سیدھا قتل کر دیں کتنی شرم نہ حرکت ہے لیکن بلی اسرائیل ان کی یہ کرتود ان کی یہ شرارت ان کی یہ قباحت تھی اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُسَلْ کِتَابِ اور بھی تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تورات عطا فرمائی وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالْرُسُلْ اور ہم نے اس کے بعد پیدر پہ کئی رسول ان میں بھیجے بتاتے چار ہزار انبیاء وَآتَيْنَا عِيْسَلْ نَمَرْيَمَ الْوَيِّنَا اور ہم نے ان کے آخری نبی بنی اسرائیل کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام کو مریم کے بیٹے عیسیٰ کو واضح موجزات عطا فرمائے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے ان کی روح القدس یعنی جبرئیل علیہ السلام کے ذریعے سے مدد فرمائی تائید فرمائی تقضیت پہنچائی اَفَقُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولُمْ بِمَا لَا تَحْوَىٰ انفُسُكُمْ مُسْتَقْبَرْ دُمْ کیا پھر جب تمہارے پاس کوئی رسول آتا اللہ کا کوئی حکم لے کر جو تمہارے دلوں کو اچھا نہیں لگتا بھاتا نہیں یعنی اس کے بعد ان کے پاس کوئی رسول آتا اللہ کا حکم لے کر ان کو اچھا نہیں لگتا تو اِسْتَقْبَرْ تُمْ تو تم اِنٹھ جاتے ہو وہ غرور میں آ جاتے اِنٹھ جاتے ناراض ہو جاتے بے وجہ ناراض ہو جاتے اور اس کی بنیاد پر وہ کیا کرتے فَفَرِيقًا قَذَّبْتُمْ تو تم ان میں سے بازوں کا تو جھٹھلاتے ہو ان کوئی تقضیب کی تم نے فَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ اور بہت سو کو تو ختم ہی کر دیا قتل کر دیتے تھے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفِ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ اور یہ لوگ کہتے کہ ہمارا ہمارے دل پیک ہے ہمارے دل پر تو پردہ ہے وجہ کیا بیان کرتے ہیں انبیاء کی تقضیب کی انبیاء کو جھٹھلانے کی اسی طریقے سے اللہ کے نبی کے زمانے کے یحود اللہ کے نبی کی بات کو جھٹھلاتے تھے قرآن کو جھٹھلاتے تھے اور ساری تقضیب کی وجہ ان سے پوچھ جاتی تو وہ کہتے محمد جواب دے دے کوئی سمجھ میں آنے والا جواب نے پہ ہمارا دل پیک ہے ابھی دل میں کوئی بات اترنے کے لیے جگہ ہی نہیں بچی تمہاری بات ہمیں ہم نہیں مانتے جگہ ہو تو دل میں اترے کوئی بات آپ کہتے ہو ہمارا تو ابراتی ہے بھارت نکل جاتے ہیں ہمارے دل پیک ہے یہ محمد عزر انبیاء کی تقضیب کے لیے قرآن کی تقضیب کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تقضیب میں یہ محمد عزر بتاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں آگے تمہارے دل پیک نہیں ہوئے ہے تمہارے دل پیک نہیں ہوئے تمہارے دل پتھر ہو گئے ہے اور اللہ تعالیٰ انبیاء کی تقضیب اور جھٹھلانے کی وجہ سے تمہارے اوپر اللہ کی لعنت برسی ہے اور اللہ نے تم کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اس لیے تمہیں ایمان سمجھ میں نہیں آتا اس لیے تم نائی ایمان لانے کو اختیار کرتے ہو اور بہت کم لوگ تمہارے کے اندر ایمان لیں اصل وجہ اللہ نے بیان کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بکفرین ان کے انکار کی وجہ سے ان کی تقضیب کے وجہ سے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اس لیے بہت کم لوگ وہ ہے جو ایمان لاتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِيَّدِ اللَّهِ مُصَدِّقُ الْإِمَا مَعَاہُمْ بنی اسرائیل ویسے تو قرآن کریم کا انتظار کر رہے تھے قرآن کریم کا انتظار کر رہے تھے کہ قرآن نازل ہو کیسے وہ اس طور پر کہ اللہ کے نبی کے زمانے کے جو یہود تھے مدینہ کے اندر ان کے کوئی زیادہ قبیلی نہیں تین ایک قبیلے تھے یہود کے باقی سب مشرقین تھے ان کی آپس میں جنگ ہوتی تو وہ یہ کہتے کہ یا اللہ الہی ہمیں نبی آخر الزمان کی توفیل اور ان پر جو کتاب نازل ہونے والی ہے اس کی بشارت تورات میں دی ان پر جو کتاب نازل ہونے والی ہے قرآن اس کی تفیل ہم کو ان کافروں پر غلبہ عطا فرما ویسے تو یہ اس طرح سے کہتے تھے بہا کہ وہ قرآن کا انتظار کر رہے ہوں لیکن جب ان کے سامنے نبی آخر الزمان آئے اور ان پر قرآن کریم نازل ہوا تو پھر انہوں نے انکار کر دیا اور یہ ان کی رسوائی کا دلت کا سبب بنا وَلَمَّا جَاعَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس سے عظیم الشاہن کتاب قرآن کریم آگئی مُسَدِّقُ الْإِمَامَاهُمْ اور وہ کتاب قرآن کریم ایسی کتاب تھی کہ جو اس کتاب کو سچا بدلانے والی تھی جو ان کے پاس تھی یعنی تورات کو سچا بدلانے والی اب تو ان کو وحشت بھی نہیں ہونے چاہیے ان کی کتاب کو سچا بجاتی تھی کہ جیسے قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے ویسے ہی تورات بھی کتابِ الٰہی ہے دونوں ایک ہی چشمے سے جاری ہوئی دو نہرے ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا حالانکہ وہ پہلے کیا کیا کرتے تھے حالانکہ قرآن کے نزول سے پہلے وہ قرآن کریم کے سہارے سے اور قرآن کریم کا واسطہ دے کر اللہ سے کامیابی کی دعا کرتے تھے ان لوگوں کے خلاف جو اسلام کو نہیں مانتے تھے ہنی کافروں کے خلاف کامیاب ہونے کے لیے اللہ ہمارے آپس میں جمع ہوئے تو ہم کو قرآن کی برکت سے جو اللہ کے نبی پر نازل ہونے والی ہے اس کی برکت سے ہمیں کامیابی عطا فرما اور ان کو مغلوب کر دے اور جب وہ قرآن نازل ہو گیا تو کیا کیا انہوں نے فَلَمَّا جَاءَهُمَّا عَرَفُهُ كَفَرُهُ بِ جب وہ کتاب ان کے پاس آ گئی اور انہوں نے اس کو پہچانا بھی کہ قرآن واقع اللہ کی کتاب پہچاننے کے باوجود انہوں نے کفرو بھی اس کا انکار کیا فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ پھر کیا تھا وہ اللہ کی لعنت ان کافروں پر آئی اللہ کی لعنت کیا وہ مستحق ہوئے بِعْسَمَشْتَرَوْ بِهِ اَنفُسَهُمْ اَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا اَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ قرآنِ کریم جو وہ انکار کرتے تھے یہود وہ محززید کی بنیاد پر کرتے تھے کوئی لوجیک ان کے پاس نہیں تھا ہٹ دھرمی کی بنیاد پر وہ قرآنِ کریم کو نہیں مانتے تھے باقی سمجھتے سب تھے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اس پر ایمان نانا ضروری ہے اللہ کے نبی کو ماننا ضروری لیکن قرآن کو نہ ماننے کا ان کے پاس اور کوئی عذر نہیں تھا ہٹ دھرمی تھی زد تھی اس کے علاوہ کوئی دوسرا ادھر نہیں کیسی ہٹ دروی کیوں زد تھی بنی اسرائیل میں جو نبی آئے وہ حضرت یاقوب علیہ السلام کی اولاد تھی اور حضرت یاقوب علیہ السلام یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحب زادے ہیں تو جو بھی بنی اسرائیل میں نبی آئے وہ آلی یاقوب میں آئے بنو اسحاق میں آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عربوں میں آئے اور عرب یہ بنو اسماعیل میں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھائی ہے تو یہودیوں کو یہی بات کھلی اور ان کی زید اور ہٹ درمی یہی تھی کہ ہم قرآن کو اللہ کے نبی کو اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ سارے انبیاء تو سارے انبیاء بنی اسرائیل یہ ہمارے میں آئے بنو اسحاق میں آئے لیکن آخری نبی یہ کیوں بنو اسماعیل میں آئے ان کو یہ گوارہ نہیں تھا کہ اپنے چچازاد بھائیوں میں یہ نبیو والی وراثت کیوں منتقل ہوئی اور قرآن کریم یہ آخری کتاب یہ ان پر کیوں نازل ہوئی ہم پر کیوں نہیں ہوئی اس بنیاد پر وہ ان سے مخالفت کرتے تھے ان پر ایمان نہیں لاتے تھے قرآن کو نہیں مانتے تھے بِقْسَمَشْتَرَوْبِهِ أَنفُسَهُمْ بہت بُری ہے وہ چیز یعنی وہ تقزیب کہ جس کو اختیار کر کے وہ اپنے آپ کو چھوڑانا چاہتے ہیں ایمان نہ لانے کا جو بہانہ وہ پیش کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو چھوڑانا چاہتے ہیں تقزیب کر رہے ہیں وہ بہت بُری چیز کیا ہے وہ چیز اَن يَغْفُرُ بِمَا أَنزَرَ اللَّهُ کہ وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل فرمائے وہ اس کتاب کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل فرمائے اور انکار کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں بغیر زید کی وجہ سے ہٹ درمی کی وجہ سے کیا زید کیا ہٹ درمی میں نے بتائی کہ وہ سلسلہ وہ وراثت ان میں ہی کیوں چلی نہیں کسی اور میں چتہزاد بھائیوں میں ان کی اولاد میں کیوں چلی گئی بھئی اللہ کا فضلہ ہے نبوت اور رسالت اللہ جسے چاہے اسے دے وے اپنے بندوں میں سے کوئی بنی اسرائیل نے ٹھیکا تو نہیں دے رکھا ہے اور ان کی کوئی اجارہ داری تو نہیں اللہ سے ان کا کوئی معاملہ تو نہیں ہوا کہ بھئی ہمارے میں نبی آنے چاہیے اور آسمانی کتابیں ہمیں ہی دی جانے چاہیے اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر فضل کا ارادہ کرتے اللہ اس کو نوازتے یہی آگیا فرمایا اَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وہ تو بھئی اللہ کی کتاب ہے اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک فضل ہے وہ اپنے فضل سے جس پر چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے اللہ ینایت کرتے ہیں فَبَعُوا بِغَضَبِنْ عَلَىٰهِ یہ زد اہد درمی ان کو لیلو بھی وہ غزب بالاِ غزب کے مستحق ہوئے اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے اور یہی چیز ان کی رسوائی کا ان کافروں کی رسوائی کا ان کے عذاب کا سبب در تو یہ بنی اسرائیل کی ایک اور قباحت جو قرآن مقدس سے لے کر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تھی اور اپنے انبیاء کو قتل کرنے کے تعلق سے تھی یہ ساری تیزہ آپ کے ساتھ میں رکھی گئے اور بھی بہت ساری ان کی خرابیاں قباحتے ہیں وہ انشاءاللہ اندت کرتے ہیں صدق اللہ علیہ وسلم